نماز کی پابند ہے نماز بھی پڑھتے ہیں گھر میں قرآن بھی پڑھتے ہیں صبح بچے بھی نماز پڑھتے ہیں صبح کرتے ہیں پھر بھی حالانکہ ان کو دوائیاں کھاتے ہیں اس پر شفا ہوتا ہے تھوڑے دن اس کے بعد پر شفا نہیں ہوتا ایسی تکلیف ہوتا رہتے ہیں پراہ آن درد ڈاکٹرز کے پاس ریپورٹ ہو سب نارمل ہے ان کے خالی ان کو پرابلم ہے کہ الیسٹرول پڑھا بلکر اس کے لئے آپ کو یہ اچھا سا وظیفہ یا رخیہ پیچھے یا پڑھنے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے آپ بولیے یہ اگلا سوال بھی بہن ہی کا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوا کرایا نماز بھی پڑھتی ہیں وہ سب کچھ کرتی ہیں پھر بھی ان کو دکت ہے کہنا چاہتے ہیں کہ علاج معالجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ بھی ایک غلط تہمی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے جواب دے دیا ڈاکٹر کے ہاں کوئی علاج نہیں ہے تو اب اس کا مسئلہ صرف رہ گا رقیہ یعنی اب رقیہ اس چیز کو حل کر دے گا دیکھیں اگر ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہا ہے اسپطال میں علاج نہیں ہو رہا تو وہاں بھی اللہ کی مرضی چل لیے وہاں بھی اللہ تعالی کی مرضی چل لیے اور ایک راکی یہ راکی مطلب اللہ نہیں ہے یہ یہ خدا نہیں ہے راکی ایسا نہیں کہ کسی سے آپ نے جو ہے رکیہ کروا لیا تو اب وہ کام کر سکے گا جو ڈاکٹر نہیں کر سکا چاہے راکی جو دعا کرتا ہے اس کو قبول کرنا اور اس کے دعا میں تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے ایسے جو ڈاکٹر دعا دیتا ہے اس میں بھی تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ تعالی کا کام ہے تو اللہ رب العالمین اگر کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے کسی کو ایسی بیماری میں مطلب کیا ہے جو اللہ علاج ہے اور اللہ تعالی اس کو اسی تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے تو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے راکی ہو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر فیل ہو گیا تو اب راکی اس کی جگہ لے لے گا یعنی جہاں وہ لوگ ناکام ہو گئے وہاں اب راکی وہ مسئلہ حل کر دے گا یہ بے اوقوفی کی بات ہے راکی صرف دعا کر سکتا ہے داکٹر علاج کرتا ہے تو شفا دینا نہ دینا یہ اللہ تعالی کا کام ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور شفا اللہ تعالی دے گا راکی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالی دعا قبول کرے گا تو ہر جگہ اللہ تعالی کی مرضی چلتی ہے اسپطال میں بھی اللہ تعالی کی مشیط چلتی ہے اللہ تعالی کی مرضی چلتی ہے اور راکی کے پاس بھی اللہ تعالی کی مرضی چلتی ہے اس لئے اللہ تعالی کے ساتھ جو توقل ہونا چاہیے وہ اسپطال میں بھی ہونا چاہیے آپ دعا کریں تو وہاں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ پر غروصہ ہونا چاہیے اللہ پر توقع ہونا چاہیے یہ خیال دیر میں نہیں آنا چاہیے کہ اسپطال میں اگر کچھ نہیں ہوا تو اب راکی سب کو ٹھیک کر دے گا راکی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ کو بہت زیادہ کر سکتا صرف دعا کر سکتا ہے باکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو اس لئے یہ جو آج مسلم معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور حیرت کی بات ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ کتاب و سنت کی تباہ کرنے والے لوگ ان کے دماغ میں رکیہ اتنا گھسا دیا گیا ہے اتنی بری طرح سے انجکٹ کر دیا گیا ہے کہ اس سے نکلنے کا نا ہی نہیں لیتے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کئی سالوں تک اس کا علاج چلتا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پرماننٹ پکڑ لیتی ہیں مثال کے طور پر کسی کو اگر علاج کی کینسر ک læے ککرچے مریض کیوں نہیں ان کوارững راکی جا کی اس کو ٹھیک کر دیتا ہے کتنے لوگ کو پہلے بی بی کی بیماری نہیں ہوتی کی بیماری ہوگی کوئی راکی ہے جا کوئی راکیหนیکہ پرماننٹ ایک آدم مریضیاں فکڑ لیتی ہیں سوگر ہے بی بی پی ہے اس طرح سے کچھ کینسر بہت سارے بیماریاں ہے جو ایک انسان کو جھکڑ لیتی ہیں اور موت تک اس کے ساتھ میں رہتی ہیں اور وہاں ڈاکٹر بھی بے بس اور راکی بھی بے بس ہوتا ہے تو اگر کسی راکی کی حد اور اس کی طاقت کو آزمانہ ہو تو آپ کسی بھی راکی کو پکڑ کے بولو کہ بھئی اس کو سوگر ہو گیا ہے تم اس کو ختم کر کے بتاؤ اس کو بی پی ہو گئی ہے تم اس کو ختم کرو اسے کینسر ہو گیا ہے اس کو ختم کرو دیکھو کیا کر لیتا ہو تو ویرال اللہ رب العالمین اگر آزمار ہے کوئی ایسی بیماری آپ کو لگ گئی ہے یا کسی کو لگ گئی ہے جو پرماننٹ اس کے ساتھ رہنے والی ہے تو ہمیشہ اس کا علاج ہوتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی راکی کو پکڑ لیں گے تو وہ مسئلہ حل کر دے گا تو خلاص اقلام یہ کہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے دواء علاج سب سے پہلا قدم اٹھانا چاہیے علاج آپ علاج کریں اور ساتھ میں آپ دعا کریں علاج بھی کریں اور ساتھ میں دعا کریں اور ایک اور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ رکیہ کو ترک کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس میں اچھائی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے نا کہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے بے گر حساب کتاب کے تو ان کے اوصاف کیا بتائیں گے ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے وَلَا يَسْتَرْقُون کہ یہ رکیہ کرانے والے نہیں ہوں گے کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ علاج چھوڑ دینے کی فضیلت کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ ترغیب نہیں ملے گی کہ علاج کوئی نہیں کرائے گا علاج چھوڑ دے گا تو بگر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے لیکن رکیہ چھوڑ دے گا تو بگر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت دی گئے اس لئے حوصلہ یہ دینا چاہیے کہ رکیہ سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تک ہو سکے رکیہ سے دور رہو ہم اس کو ناجائز نہیں کریں رکیہ سے وہ ایک آپشن ہے آدمی اس کو چوز کر سکتا ہے اختیار کر سکتا ہے لیکن بہتر بات یہ ہے افضل بات یہ ہے کہ رکیہ کے قریب نہ جائے ہاں خود جو آدمی کو دعا کرنا ہے اللہ سے دعا کریں جو بھی مسئلہ ہے کریں لیکن رکیہ کا جو سیٹ اپ ہے نا جو بنا کے رکھا لوگوں نے جس طریقے سے کچھ مخصوص طریقہ بنا کے رکھا اس سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے تو کسی راکی کے پاس اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کی فضلت بیان کی گئی ہے اس لئے جو افضل کام ہے وہ کرنا چاہیے راکیوں کا چکر چھوڑ دینا چاہیے میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹروں پر اکتفا کریں آپ آپ راکیوں کے پاس من جائیں ڈاکٹروں پر اکتفا کریں راکیوں کے پاس جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر نہیں جانا چاہیے یا کوئی مائنر چیزیں چھوٹی موٹے چیزیں چلو آپ کے لگے کیونکہ کوئی بہانی بیماری ہے بڑی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس معاملے میں ڈاکٹر سے جڑنا بہت ضروری ہے اور نہ بڑی بڑی بیماریوں میں اگر آپ نے راکی پر بھروسہ کر لیا تو پھر وہ آپ کی جان سے بھی کھیل سکتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں امید ہی کہ آپ کے لئے یہ وضاحت کافی ہوگی